دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں اسی سلسلے کی جو یہ چالے چل رہی ہیں آتیشی بادی آبی خاکی کے خانوں کے اعتبار سے اور اس میں جو ہے ہم پہلے ویڈیو یہ بنا چکے ہیں ایک یہ ویڈیو بن چکی ہے اس کے اوپر چار چالے اس میں ذکر کی گئی ہیں اس کی اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ چاروں چالوں سے اس کا کیا طریقہ ہے چار کے بعد پھر ایک اس کی جو ہے دوسرے نمبر پر یہ قلب کی چال آئی تھی جس کے اندر ان چاروں سے ان چاروں کو قلب کیا گیا تھا آتیشی بادی آبی خاکی پھر اس کے بعد اس سے ایک یہ چال بنی تھی یہ اس کو قلب کیا تھا دائیں سے بائیں یعنی نیچے سے اوپر پھر یہاں سے یہاں اس طریقے سے قلب کیا تھا یہ یہاں اور یہ یہاں اب ایک مزید چال اس کی ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ چال اس سے ملتی جلتی ہی ہے جی ہاں اور اس سے بہت زیادہ قریب قریب ہے بہت آسان ہے اگر سمجھ میں آ جائیں تو آسان ہے نہیں تو بڑی مشکل ہے جی ہاں اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس چال سے ہم ایک مزید چال بنائیں گے یہاں جی ہاں یہ بارہ چالیں کل ہو چکی یہاں تک اس تک اب اس میں ایک اس خانے میں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے اور یہاں آ رہا ہے اس کے اندر پھر ہم وہی قلب کریں گے جو اس سے پہلی سب سے پہلی والی چال میں کیا تھا جی اس میں ہم نے کیا کیا تھا سب سے اوپر والے کو سب سے اوپر والے کو سب سے نیچے لے آئے تھے اور سب سے نیچے والے کو اوپر لے گئے تھے جی دوبارہ سے بس دو ہی طرح کے اسے قلب کیا ہے یعنی اب ایک تو شروع میں کیا تھا اور ایک یہاں کریں گے دیکھئے چھے ہے پھر تین ہے یہ چودہ اور یہ گیارہ اور یہ دو ساتھ دس پندرہ ایک آٹھ نو سولہ پانچ چھر تیرہ اور بارہ دیکھئے یہ مزید ایک چال بن گئی جی ہاں اس میں ایک یہاں آ گیا ہے آپ غور کریں گے جتنی چالیں ہم نے اب تک ذکر کی ہیں جی ہاں اس کے اندر سب میں خانے جو ہیں الگ الگ ہیں یعنی خانوں کے اندر جو آداد لکھے جا رہے ہیں وہ سب الگ الگ ہیں کسی بھی چال کے اندر خانوں میں آداد ایک جیسے نہیں ہیں جی ایک کسی میں کہیں آ رہا ہے تو کسی میں کہیں آ رہا دیکھیں آپ اسی طریقے سے چال شروع کہیں ہو رہی ہے اور ختم کہیں ہو رہی ہے یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ عاملین کے یہاں یہ خانے جو پلٹے جاتے ہیں یہ قلب جو ہوتا ہے اس کے اندر الگ الگ یعنی جب ایک یہاں آئے تو یہاں سے کون سے نقش کی چال شروع کرنی ہے کوئی تسخیر کا ہوتا ہے عمل تو کوئی جو ہے روزی کے لئے الگ ہوتا ہے جنات اتارنے کے لئے الگ خانے سے عمل شروع کرنا ہوتا ہے چالے تو یہ چار ہی رہتی ہیں جی ہاں ان کے بدلنے سے یہ چالے نہیں بدل جاتی چالے تو آتشی بادی وہی آبی وہی کہلاتی ہیں خاکی جو چار چالے ہیں جی لیکن اس کی جو تاثیر ہوتی ہے تاثیر پر اس سے فرق پڑتا ہے ان چالوں کے بدلنے سے جی ہاں نقش کی تاثیر پر یہ دیکھئے تیرہ بارہ اور پانچ اور چار آپ غور کریں گے چالے تو بدل رہی ہیں لیکن کہیں بھی میزان میں فرق نہیں آ رہا جی میزان میں فرق آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹوٹل کریں کہیں سے تو ہر جنگہ سے وہی ٹوٹل آئے گا جو چونتیس ہے اچھا یہ چونتیس ہی کیوں آتا ہے اس چونتیس کا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھا جائے گا جی ہاں چونتیس سے کیا مراد ہوتا ہے چونتیس کا نقش کہتے کسے ہیں اور یہ چونتیس عدد سے اللہ کا کوئی نام مراد ہے یا پھر جو ہے یہ صرف تعویز ہی کی گنتی ہے جی دیکھئے یہ سولہ اور یہ نو اور یہ آٹھ اب آپ اس کا ٹوٹل کر سکتے ہیں یہ چالے وہی ہیں آدشی بادی کی جی اس کے اندر جب ہم جہاں آپ کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ایک کیوں آ رہا ہے یہاں دو کیوں آ رہا ہے کتابوں سے اس کو ملائیں گے وہی یہ بات سمجھائیں گے کہ دیکھئے یہ والا تعویز ایک یہاں سے اس میں شروع ہوتا ہے یہ اس کام آتا ہے یہ تعویز اس کام آتا ہے وہاں پھر ہم اصول نہیں بتائیں گے یہاں چال کا صرف اصول بتا رہے ہیں